السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈیو یوٹیوب چینل فرنس آج کی ویڈیو ان یوٹیوبرز کے لیے ہے جو اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ سنسر ہیں لونگ ٹائم تک کام کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کو سیف بھی رکھنا چاہتے ہیں اور ہیک ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو بھئی یہ ویڈیو ان سب یوٹیوبرز کے لیے ہے آپ کے اس ویڈیو کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے سکتی ہے بھئی اگر ویڈیو اچھے لیے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے تو چلیے جی آتے ہیں اپنے مین ٹوپی کی طرف بھئی سب سے پہلے ریکاوری ایمیل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ریکاوری ایمیل ہوتی کیا ہے بھئی دیکھیں آپ نے جی میل پر اپنا ایک اکاؤنٹ کر لیا ہے اسی اکاؤنٹ سے آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کا اکاؤنٹ بھی کر لیا ہے دونوں کام آپ نے کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے خدا نہ خواستہ آپ کی وہ والی ایمیل جس ایمیل پر آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کو کریئٹ کیا ہوا ہے یا تو پھر آپ اپنی اس ایمیل کا پاسورٹ بول چکے ہیں یا پھر آپ کی اسی ایمیل کو کوئی اور بندہ اپنی ڈیوائس میں یوز کر رہا ہے یا پھر آپ کے یہ سارے کا سارا اکاؤنٹ ہی کسی بندے نے ہیک کر لیا ہے تو پھر یہ ریکاوری ایمیل آپ کے اسی اکاؤنٹ کو ریکاور کرنے میں مدد کرتی ہے بھئی یہ ہے سب سے بڑا بینیفیٹ اس ریکاوری ایمیل کا کہ بھئی اگر کوئی بھی بندہ آپ کے یوٹیوب چینل کے والے اکاؤنٹ کو ہے کر لیتا ہے تو پھر یہ ریکاوری ایمیل آپ کے اس اکاؤنٹوں ریکاور کرنے میں مدد کرتی ہے بھئی یہ میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنی اپنی ڈیوائس میں ریکاوری ایمیل کو اون کرنا ہے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے یہ سارے کا سارا تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اگر کسی بھی یوٹیوبر نے اپنے ریکاوری ایمیل کو اپنے اکاؤنٹ پر ایڈ نہیں کیا ہے تو بھئی وہ آج سے ہی ایڈ کرے کیونکہ میں نے اس کے آپ کو سارے کے سارے فائدے بتا دیئے ہیں کہ بھئی اس کا سب سے بڑا فائدہ اگر آپ پاسوٹ بول جاتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اکاؤنٹ کا تو وہ آپ کو یہ ریکاوری ایمیل آپ کا اس اکاؤنٹ تک پنچانے میں سب سے بڑی مدد کرتی ہے دوسرے نمبر پہ اگر کوئی بندہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر رہا ہے تو یہی ریکاوری ایمیل ہوگی آپ اسی ریکاوری ایمیل سے اپنے اس اکاؤنٹ کا پاسوٹ چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس ریکاوری ایمیل سے ٹوٹلی کام کر سکتے ہیں بھئی آج کا اتنے زیادہ یوٹیوب اکاؤنٹس ہیک ہو رہی ہیں اتنی زیادہ جی میل آئی ڈیز ہیک ہو رہی ہیں یہ اس کی وجہ یہی ہے کبھی ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتے ہیں ٹو سٹیپ ویریفکیشن کو اون نہیں کرنا ہے ساتھ ایسا ریکاوری ایمیل تو ایڈ نہیں کرنا ہے ریکاوری فون نمبر کو ایڈ نہیں کرنا ہے انہی ہماری مستیکس کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے نقصانات ہوتے ہیں بھئی اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر لونگ عرصے تک کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ساری کے ساری جو مستیکس آپ ابھی کر رہے ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیجئے گا آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں بھئی اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ریکاوری ایمیل کو اپنے اکاؤنٹ پر ایڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گا اور آپ نے اچھے سے سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے تو چلیں جی اب پی سی کی سکرین پر چلتے ہیں وہاں پہ جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے ریکاوری ایمیل کو ایڈ کرنا ہے تو اب میں فائنلی آ چکا ہوں اپنی پی سی کی سکرین پر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے جی میل والے اکاؤنٹ پر ریکاوری ایمیل کو ایڈ کرنا ہے بھئی اس کے لیے آپ نے پھر کیا کرنا ہے یہاں پہ گوگل کو سرچ کر لینا ہے لیکن مجھے نیچے گوگل کا اوپشن دیکھنے کو مل دا ہے ایک بار پریس کر دیتا ہوں جی میل کے اوپشن پر دوستو کلیک کرنے کے بعد اب ہمیں یہ لے جائے گا جی میل کے ہوم پیج پہ تو بھئی ہم فائنلی آ چکے ہیں جی میل کے ہوم پیج پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہی ہمیں چھوٹے چھوٹے نکتے دیکھنے کو مل دائے ہیں تو میں جسٹ اس کے اوپر ایک بار پریس کر دیتا ہوں پریس کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پہ سب سے پہلا اوپشن اکاؤنٹ کا دیکھنے کو مل دائے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اکاؤنٹ کے اوپشن پہ ایک بار پریس کر دیتا ہوں اکاؤنٹ کے اوپشن پہ کلیک کرنے کے بعد اب ہمیں اس طرح کے انٹرفیش شو کر رہا ہے اور ہماری لیفٹ سائج پہ کافی زیادہ اوپشن بھی شو کر رہا ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سکیوٹی کا اوپشن دیکھنے کو مل دائے ہیں تو میں جس اس کے اوپر ایک بار سکیوٹی کے اوپشن پہ کلک کر دیتا ہوں سکیوٹی کے اوپشن پہ کلک کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا سکرول ڈون کر لینا ہے سکرول ڈون کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ لیجیے ہماری جو two step verification ہے اس account کی وہ بھی own ہے اور اس کے نیچے آپ کو recovery phone number کو option دیکھنے کو مل رہا ہے کبھی اگر آپ نے recovery phone number کو add کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے نیچے آپ کو recovery email کا option بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو بھئی اگر تو آپ نے recovery phone number کو add کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے recovery email کو add کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں کہہ کرتا ہوں recovery email کو آپ کا کرکہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے recovery email کو add کرنا ہے تو اس کے لیے میں کہہ کرتا ہوں recovery email کو option بھی ایک بار پریس کر دیتا ہوں recovery email کے option پہ کلک کریں گے تو بھئی ہمیں یہ بولے گا کہ آپ نے جس account پر recovery email کو add کرنا ہے اس اکاؤن کا آپ کیا کریں یہاں پر آکے پاسورٹ کو ایڈ کریں تو میں جس کیا کرتا ہوں پھر یہاں پہ بھئی اپنے اس اکاؤن کا پاسورٹ بھی ایڈ کر دیتا ہوں میں نے بھئی اس اکاؤن کا پاسورٹ ایڈ کر لیا ہے اب ہمیں یہاں پہ یہ بولڈا ہے کہ بھئی جو آپ نے ریکوبری ای میل ایڈ کرنی ہے وہ ای میل یہاں پر آکے آئیڈ کریں تو میں کہا کرتا ہوں بھئی اس ای میل کو بھی یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں تو میں نے فائنلی یہاں پہ ای میل کو بھی ایڈ کر لیا ہے اور اب ہمیں نیچے سیو کا اپشن دیکھنے کو مل لہا ہے تو میں جس سیو کی اپشن پہ ایک بار پریس کر دیتا ہوں جب سیو کریں گے تو ہمیں یہاں پہ اپ ڈیٹیٹ کا اپشن دیکھنے کو مل لہا ہے تو بھئی ہماری جو ریکوری ای میل ہے جو میں نے ابھی ریکوری ای میل کو ایڈ کیا ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے بیک آجاتا ہوں ہوم پیچ پہ یہاں پہ مجھے ابھی یہ ایمیل میو سے ریسیب ہوئی ہے تو میں اس کے اوپر ایک بار پریس کر دیتا ہوں جب اس کے اوپر ایک بار پریس کریں گے تو ہمیں یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ ریکوری ایمیل واس چینج فار جو یہ بار اکاؤن ہے اس کی میں نے ریکوری ایمیل چینج کی ابھی ٹھیک ہے اب میں کرنا چاہتا ہوں کبھی اس کی چیک ایکٹیوٹی اوپشن پہ ایک بار کلک کرتا ہوں تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے کبھی ہماری جو ریکوری ایمیل ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے تو بھئی یہ دیکھ لیجی ہماری یہاں پہ یہ ریکوری ایمیل ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے اور ہمیں یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ yes it was me اور اس کے ساتھ آپ کو اوپشن دیکھنے کو مل رہا ہے no secure account میں کہہ کرتا ہوں yes it was me یہ میں ہی ہوں بھئی تو ٹھیک ہو چکا ہے بھئی ہماری یہاں پہ ریکوری ایمیل ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے thanks for confirming it was you یعنی کہ بھئی یہ میں ہی ہوں تو ہمارا یہاں پہ جو اکاؤنٹ ہے وہ ریکور ہو چکا ہے بھئی اگر آپ پاسفورٹ بول نہیں ہیں اپنی کسی بھی اکاؤنٹ کا جی میل والے یا پھر یوٹیوب والے یا اس کے علاوہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے کر دیا گیا ہے یا پھر کوئی اور بندہ آپ کے اکاؤنٹ کو اپنی دیوائس میں اوپن کر رہا ہے تو بھئی اس طرح سے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی جو ریکوری ایمیل ہوگی اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اس ایمیل آئی ڈی کا پاسفورٹ چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ سارے کا سارا خاتہ بھی چینج کر سکتے ہیں I hope کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو بھئی لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو پلیز سبسکر کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حفیظ